دو ہزار تیرہ میں اترہ کھنڈ میں آئی وناش کاری باڑ کے دوران کہ دارناتھ مندر کے پاس ایک بہت بڑا چمتکار ہوا مانا جاتا ہے کہ اگر احسان نہیں ہوتا تو مندر آج کسی کو بھی اس جگہ پر دیکھنے کو نہیں ملتا باڑ کے کارن ہوئے وناش کے باوجود مندر ایک بڑی چٹان کے کارن آج بھی اسی جگہ پر ہے چٹان جسے اب بھیم شلہ کے نام سے جانا جاتا ہے جو اس کے پیچھے رک گئی تھی دوستو کے دارناتھ میں آئی باڑ نے پورے کے دارناتھ کو تباہ کر دیا تھا لیکن وہ باڑ کے دارناتھ مندر کو چھو تک نہیں پائی اس کی وجہ کے دارناتھ کے پہاڑ سے تیز رفتار سے آتا ہوا وہ وشال شلہ تھی جو باڑ کے بہاو کی وجہ سے مندر کی اور آنے لگی سبھی کو لگا کی وہ شلہ مندر کو بھی ختم کر دے گی لیکن جو ہوا وہ سبھی کی سوچ سے پرے تھا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے کمنٹس میں ہر ہر مہدیو ضرور لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو کے دارناتھ کے دو سادھوں کی معنی تو ایک چمتکار نے مندر اور شیولنگ کو بچایا سولہ جون کو جب سیلاب آیا تو ان دونوں نے مندر کے پاس کے ایک خمبے پر چڑھ کر رات بھر جاگ کر اپنی جان بچائی تھی خمبے پر چڑھے سادھوں نے دیکھا کہ مندر کے پیچھے کے پہاڑ سے بار کے ساتھ انمانت سو کی سپیڈ سے ایک وشال کائی ڈمرو نمہ چٹان بھی مندر کی اور آ رہی تھی لیکن اچانک وہ چٹان مندر کے پیچھے قریب پچاس فٹ کی دوری پر رک گئی ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اسے روک دیا ہو سادھوں کے انسار اس چٹان کو مندر کی اور آتے دیکھ ان کی روح کانپ گئی تھی انہوں نے قدار بابا کا نام جپنا شروع کر دیا تھا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگے تھے لیکن بابا کا چمتکار ایسا ہوا تھا کہ اس چٹان نے مندر اور ان کے اندر شرن لیے لوگوں کو بچا لیا پتھر نے مندر کے ساتھ ساتھ مندر میں فسے ان سبھی شردھالوں کو بھی بچا لیا جو وہاں فسے ہوئے تھے تیج رفتار سے وہ پتھر مندر کی اور آتا ہے اور مندر سے کچھ ہی دوری پر رک جاتا ہے اور اس کی وجہ سے باڑ کا پانی دو حصوں میں بٹ جاتا ہے اور باڑ کا پانی مندر کو چھو بھی نہیں پاتا دوستو قدارنات کے لوگوں اور وہاں کے پنڈیتوں کا ماننا ہے کہ وہ شیلا سویم مہدیو نے مندر اور مندر میں فسے لوگوں کی رکشہ کے لیے بھیجا تھا جس کا نام بھیم شیلا ہے ایسے میں بھیم شیلا کے رہیسے کا پتہ کرنے کے لیے ناسا اپنے کچھ بیگیانی کو کوکے دارنات بھیجتا ہے ناسا اس بھیم شیلا اور اس کی رفتار پر بہت ریسرچ کرتا ہے ناسا کا ماننا تھا کہ اگر یہ پتھر اتنی تیز رفتار سے آیا تو اس کا رکنا ناممکن تھا بہت ریسرچ کے بعد بھی وہ بھیم شیلا کے اچانک سے رکنے کا رہیسے نہیں جان پاتے ناسا کا یہ بھی کہنا ہے کہ کہیں یہ مہج سیوگ ہو کبھی کبھی ایسا ممکن ہوتا ہے کہ اگر زیادہ سپیڈ میں کوئی چیز آتی ہے اور بیچ میں کچھ ایسی چیز سے ٹکرا جاتی ہے جو اسے پیچھے کی اور دھکیل دیتی ہو اور ایسا بھی سمبھو ہے کہ پتھر کی سپیڈ دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہو مندر آنے تک پوری طرح سے ختم ہو گئی ہو اس طرح کی پشتی کرنا بھی ابھی تک سمبھو نہیں ہو سکتا چٹان کی رکنے کی وجہ مہج ایک سیوگ بھی ہو سکتا ہے اس وشعہ پر قیدارنات کے بہت بڑے سادھو بتاتے ہیں کہ قیدارنات کی تراسدی لوگوں کو سنکیت کرنے کے لیے آئی تھی کہ وہ پریاورن کی سرکشہ کریں اور قیدارنات میں ہر سال کروڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور یہی جو قیدارنات کا بہت نقصان کرتے ہیں جس سے کروڑی توکر مہدیو کا گصہ قیدارنات کے پرلے کے روپ میں آیا جس سے لوگوں کو ان کی غلطی کا احساس ہو پرنتو بھیمشلہ کا پہاڑ سے نیچے آنا اور پھر مندر ٹوٹنے سے بچانا یہ سب بھی سویم مہدیو کا چمتکار تھا اس دن مندر میں تین سو سے ادھیک لوگ اپنی جان بچانے کے لیے رکے ہوئے تھے اگر وہ پتھر مندر کو لگتا تو ان سبھی لوگوں کی جان چلی جاتی اور قیدارنات مندر کو مہدیو کا گھر مانا جاتا ہے وہاں مہدیو واس کرتے ہیں جس پرکار سے منوشے کے لیے اپنا گھر بہت مانے رکھتا ہے مہدیو کو بھی ان کا گھر بہت پریہ ہے اسی لیے ان کے گھر کو پرلے سے بچانے کے لیے مہدیو نے بھیمشلہ کو ایک رکشک کے روپ میں بھیجا کوئی بھی ویگیانک اس ویشال بھیمشلہ کے رہیسے تک پہنچنے کی کوشش کر لے اور وہ کبھی نہیں پہنچ سکتا سویم ناسا بھی بھیمشلہ کی گتھی کو سلجھانے میں اہ سمرتھ تھی آج ہر بھکت اس بھیمشلہ کے بھی درشن کرتا ہے جب بھی کہ دارناتھ جاتا ہے ایسے میں اس رہیسے کے بارے میں اس آپدہ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت دھنیاواد ہر ہر مہدیو